احسان سمن کے نہیں واجب سمن کے سلوات دو شابانے ترہیدی راتے ایسا درود پڑھو پتل اگے مدینہ بیٹھے ہیں دعاِ ظہورِ امامِ زمانِ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن اللہم مقن و لیک ذکرہِ صدقہ امامِ زمانِ علیہ السلام دا ظہور فرما ارشادِ رب العزت ہے جڑبندہ دعا دے بعد آمین نہیں اہدہ میں اللہ کو عطا دے قابل نہیں سمائیں ساری دنیا خدا کو نہ جھکے اندھی توحید گھٹ دی نہیں ساری دنیا سربا سجود رہے وہ دی وحدانیت بلند نہیں ہوندی وہ دا ارشادِ میں جھکایا ہی واسطے ہیں میرے قلوب کو چھپ مند تسی چندہ کرو بزرگو چندہ کرو آپ لنکم کرو بزرگو بندے اور اللہ دے درمیان رابطے دا نام ہے دعا کیا بات ہے کہ نہ سونا ماہولے اور جنہ دے ہاتھ بلند ان جملہ انہوں آستے سارا دیں بندہ قیام میں کھڑا رہے ساری رات بندہ سجدے چھ تصوی پردہ رہے تے دعا نہ منگے عبادت او دے مون تے ماری ویں دیے جب منگیا نیوی جھکیا کیا جنہ دے ہاتھ بلند ان امیر دی ذرینا المسوں میں آج آمین آکسو دکڑا آکسو جنہ زمانہ بلند ان شبیر دی مرکہ دا بوسا گنن مانی آنے مجلس سیدہ دے دے پرخلوص احتمام صداد مومنین و مومنات دی پرخلوص حاضری زاکرین و علما دی نوکری اپنے دربارش عبادت شما ربنا تقبل دعا من اینہ کان تصمیع العلیم یا مولاتی صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ دلنا نکھو تعداد اپنی نکھو جواب سنو نعرہ تکبیر جو میں شیعہ توحید دے قائل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو بھئی جڑے چلے گئے ہو تو ماشاءاللہ جڑے بیٹھے ہو نعرہ حیدری کچھا بولو حیدری حسینیت یزیدیت درود پڑھو درود والے رازیت اجازتیں میں تھوڑے جیں پڑھ گی نہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ وصلات علیہ ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات زاکر مولوی تے احسانے تا بالکل نہ پڑو مومن تے واجبے تا اوچی آواز میں ہر زاکر میں سمیت بانی دی حیثیت جہ تُسا خود بے کنونڈا دا لیا اسی بھی میں کتنا پڑھنے سرکار فرمینن الشابان الشہری شابان میں محمد دا مہین کیا بات ہے مفتی عابد حسین کھڑا بلیں دے بیتالی سال ہوگا ان میں کو پڑھ دیئے دو شمانے دو علمت حد تھے میں اپنی زاکری سروے سے ناؤ سو سٹاسی بندے کو علی ان ولی اللہ پڑھا چکا حسرہ دے جیتی ہزار پورا نا تھی بے موتنا آوے این جملے دی قیمت زاکرہ کنون تے مرشد کنون تے پارے کن گھننا چاہنا عجد دو رچ شیعہ ہونگنا کمال نہیں شیعہ بن کے رہنا کمال کہ نعرہ تو اکو آندہ نہیں یا نعرہ ملین جے شرعہ مد یا رولہ کیا ہے بے زمانے تے دو مذابیں برادران اہل سننت شیعہ میرے چوب کی دی بڑے ہوئے کہیں پاسے کہن ہوئے سنیہ تے نزیق نبی دی ولادت بارہ ربی الاول شہادت بارہ نبی الاول شیعہ دی نزیق نبی دی ظہور ستارہ نبی الاول شہادت اٹھاوی سفر نہ نبی دی ولادتی مہینے چے نہ محمد دی شہادتی مہینے چے کہ نہیں غور فرمائے جو محمد مصطفیٰ نے یہ مہینے کو اپنا مہینہ کیوں آکے اس واسدے جو پہلی شابان کو علی دی دی ہے یہ ترائے کو حسین آئے چار کو عباس آئے ست کو قاسم آئے یارہاں کو اکبر آئے پندھرہاں کو امام زمان آئے نبی فرمین دے اے نہیں آئے میں محمد آئے کیا بات ہے حیدری مہربانی شکریہ جنہوں نے حد کمزورین علاج کرو جنہوں نے ٹھیک انوچہ کر کے حیدری مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ ویمنٹی میں پڑھنے پندھرہ مہربانی لے ٹھیک انوچہ میں کوئی دسیوں بچھ رہا مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ میں پردہ کھڑا ہوں سونے بیٹے سنو میری سوچ کنوں زیادہ چلنے بیٹے سنو جنہوں نے اپنا چہرہ دیکھانی بات آتے علی جنہوں نے چہرے کو غور نال دیکھے وہ کو علی دی دیا دے جنہوں نے بولے دے بولو میں ہوں اٹھائیٹ سال میری عمرے انتر جو بندہ پیانے میں کیڑا منتہ کرنے انتوالیاں جنہوں نے کوئی نہ پیدا کرنے میں تماشوین آندھا ہی سارے حسین دے نو کرو محول بناو تمہیں جملہ دے وہاں گیڑا کائنات کو صلاح دے بے اکو امام مہدن جنہوں نے امام مر صلاح کینے اکو علی دی دیا اور بسم اللہ میں بردکنا چولنے دوارا دو مہینے تین کربلا آج جوائے میں اپنی پسند دے ایک ناظر ممبر جتا ہوئے نا میں مطمئن تھی نا جو جملہ میلا زائی نہیں ہوئے نا علم پسند دوست ہے سن دے بیٹھے ہو زاکران دا سننا سواب ہے میں انگوستا دا شگردان جیلے فرمن دے ہیں ہنٹے میں ارز کھڑا کرنا بھئی سواب ہے نہ گناہ نہ گناہ مصیبہ دے مولویوں کو آپ کو سور آن دی نہیں بھیگی تھی ٹھر دے نہیں لیکن جملہ نمنا چاہنا اپنے کو مطمئن کرنا ہوئے تا زاکر کو سنیا کرو غیر کو مذہب دسنا ہوئے تا تو مولوی کو سنیا کرو سلوات اسے آواز نال پڑھ دیکھو کیا بات ہے تواری توجہ دی بہت بڑے ذاکری بیٹھے ہیں میرے تو پہلے ہوئی تے میرے بھا دی چھوٹا حسین دا مدہ میں لیکن مفتی عابر حسین ایک جملہ دے دے مرشد تواری موجودگی حسین دی ابتدا دیکھ کلتر ہے نا جنہی گزر گئی پہلی ہے حسین دی ابتدا دیکھ حسین دی انتہا دیکھ توجہ حسین دی ابتدا دیکھ حسین دی انتہا دیکھ حسین ایتا فترس کو پر لیتیس حسین گیتا حر کو جنتیس گھر لیتیس یہ نعرہ مارے میں میں آجا دعا چا میں گھر بنیوے ہی نہ پڑھے ہی نہ پڑھے ہی نہ پڑھے ہاں سوٹی کرو سیہ تا خوشن جو حسین آگے تکلیف تا جزید ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیلی تکلیف تا جو حسین دی ابتدا دیکھ حسین دی انتہا دیکھ حسین ایتا فترس کو پر لیتیس حسین گیتا حر کو جنت پتہ نہیں جنہیں سکھیال جو بیٹھے ہو بیٹھے رہو جنہیں بلے دی بیٹھے ہو مندال ساتھ دے ہو آدم کنگھین کے محمد تک ہر نبی جنت دا وعدہ کی تے حسین وعدہ نہیں کی تا نقدری تیئے اینارہ کنو نعرہ نا مارو ہاتے چنگا نا ہا بھلا سوالے میرے بھراو بہنڈے ہو بھائی امام حسین دن ذکر جاندے پہنے جگہ بڑھا سوالے فترس تے عذاب جڑا اے وہ رب دی وجہ تو ہے ڈاہہ بندے تا بولو تھے پانچ ذاکرے میرے پیچھوں پندرہ بندے تا بولیں میں سمجھنا میرے آنے مقصد بورا ہے مفتی عابد حسین دا سوال ہے تُساں سمیت بچ نراض خدا ہے اکابِ ونیحہ حسین دے دارتے کیوں آئے میں بھول گیا چھوارا میں تعلی توجہ میری سوچ کھولو زیادہ ہے پورا میں مبارک با دی پڑھا نا فترس دیتے شام تھی ویسی جنہیں اون مبارک دیتے دروازے تھے مجرم خدا دے مجرم ارشد دے مافی فرشتے ہیں حسین دے اختیارات لیٹھی کو نراض تھی وے حسین ماف کر دے خدا نراض تھی وے توسیلہ حسین حسین نراض تھی وے میں کوئی گھر نہ سکھو بشیر آج بھی میں ہوں آج خیبر پڑھا میں یا کعبہ پڑھا شابان جو ہے شابان پڑھا میں چوہرہ جانے کو یاد دے میں سارا پڑھا آج موضوع ہوئے گی ہو توالی توجہ ود گئی ہے تو جو ملویت ہے میں ہوں بندے دے قدماتے ٹوپی رکھتے کار دی چابی دے دے سان یرا میں کوئی نہ دے کہیں کتاب ہنے میں کوئی کھاوے جو حسین دے جسم نال فترس کو مسکیتا ہوں سوچ گی نہ ہو میں سے ہی کٹ گی نہ پرانے مدر کو فرمی دے اندر میں مجلس ٹھیک تھی وے تم پریشان نہ تھی وہ ڈھلی تھی وے نراض نہ تھی وہ یہ ہنیدہ ذکرے جیوے ہو چاہن اوے تھی تماشوین کاؤں نہ دے این دورے جو مہگائی دا دورے تو سسارے آبے دو پیو سڈے دولا جاتی ہے اس ٹائم میں ہن ٹائم ہی کوئی نہیں ایک کوئی احساس ذکرے ٹائم ہووے بندہ دنگی لگاندہ ہے اے اب بھائی یہ ذکرے جاندہ ہو ہے جیدہ پیو ہووے سلونی دے داوے دارو آسمان زمیر دیا خبران جار دیو میں امتحان گن دا فرمایا امتحان نگن گمراتی سے مولا میرے پیو دا نا چاہے علی فرمندے جہندا ہن ہن دا دسان جہندا سنویں دی ہن دا دس نارا فجر مرا ہے کل کل زاکریہ سولنال مجلس تھی گئی ہے تو سادے و زندہ بعد یادن سبحان اللہ یادن واہ واہ پچھلے انہ لیلہ ہی نہیں یاد سلوات اچھی عوازنال پر چلو توری محبت وعد گئی ایک جملہ بھائی دی موجود یا ہی بھی آنے نا صحیح فلانا بندہ این آ دے فلانا این آ دے فلانا این آ دے فلانا این آ دے ایک بندہ میرے چھےویں امام کو گھروں قتل کرن دی نیا تھی جو ٹوریا تلوار نیاں میں جو گٹھی پہلا نو جا تری جا چوتھا پنیوان چھےوان ستویں دے تلوار نیاں میں جو پاگلا ہاتھ مولا دے قدمہ دے مولا بھائی ما فی چاہنا امام فرمے دے او اینہ کریں دی تو اینہ کریں امام کو سمجھ نہیں یہ فرمائے امام جیندی یہ جوانی دا عالم ہا گناہ دے نہیں آتے جو گھروں نکلی پہلا قدم رو جا تری جا چوتھا پنیوان ستنے دے جھکی رکی بے گناہ ہے مطعی دی وجہ تمہیں جہنم چلی ونیاں مولا بھائی ما فی بنگیو سمجھ اوئی ست قدم غلط چاہتے ہیں تائیں ست قدم غلط چاہتے ہیں اگر وہ گناہ کرے ہا تمہیں کو قتل کرے ہا او اینہ کریں دی تو اینہ کریں دا یہاں بندہ علی یون وریولا دا دشمانے تے فتوے دیں دے میں تیرے قصور نہیں او اینہ کریں دی تو اینہ کریں دا بڑی حیاتی ہیں بڑی حیاتی ہیں نیرے آخر جمعہ آخر جو تقریر آپڑی ہوتا ہے بنا پھیلا آئی سکتے سمیڑی سکتے کیسٹوں میں دا مجبوری ہے موکے دا رہے موچی دا وپن سے لاوے بندہ کھڑے کیسٹ جو بچ دیے تتبا کے جو ہے تسان صد کے تھی وہاں استحار تھی انگر کی کھڑے حسین یہ کون کون آن دے پین تو کون کون نہ پوچھیا تا کون اتنے پیسے کہنا مانگیا ہے ریٹ تائیں ودائے با چسچا روندہ کیوں ہوئیں ذکر داشق مانا سلوات اچھئے واضنہ درود ہولے ہول پڑے دشمن زمانہیں مدکو سونگی نہیں یہاں تمہت آج نہ ہوں گئن لبان نہ پاندھ نہ ہوں گئن سنی ولایت تقریر کرو بھئی ولایت تقریر کرو پناوی منی بندہ نہیں پڑھ سکتا کچھ بھی یہ تو پورا موضوع ہوئے اور میری زندگی دیا مجلسہ ہک پاسے یہ جملہ میں زندگی ہے تو ہزار دفعہ میں کچھوں نے پہلی دفعہ پہ آتا کیسے دے تھی دی پہ یہ پورا ملک سندہ پہ مفتی آبر شاہن کھڑا بولیں دے علیون والی اللہ دے پرچار کوئی مزاق نہیں علیون والی اللہ دے پرچار دی محمد کو مسلمانہ اتنی سزا دیتی ہے جو جنازے ست بندے ہیں پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا تیری توجہ ہی نہیں علیون والی اللہ دے پرچار دی بس میں کیونکہ وقت نہیں جاتا ترینے دا عزت اللہ میں نے نازمی مبارے انہاں احترام ضروری نہیں واجبے ہر کہیں کو پڑھا ہوں نے زکرہ سے پڑھے دے میں کھڑا پڑھا علیون والی اللہ دے اعلان دے صدا محمد دی امت نے نبی کو اتنی دیتی ہے جنازے ست بندے حسین دے ہمیں جو رون دے پہنے کرے ہی نہ رون دے رون دے تیری پوتر دے گا مچ رون بہنگو نے سیدہ دے دے جلسہ ہے میں آپ حضر دارا میں منت کی تھی ابھی میرے کو نہیں آؤ آن دے ہیں انشاءاللہ مفتی آپ حسین جملہ لے دے نبی دے جنازے تے ست بندے بطول دے جنازے تے نو بندے علی دے جنازے تے یارہ بندے حسن دے جنازے تے تیرہ بندے حسین دے پڑھا کہیں امیرے وہ بندہ جندی ہے نہیں نکلی سیدہ دے دی پھڑی ویچے قبول ہو بے کیا روحانی آتے بھائی نبی دے جنازے تے ست بندے بطول دے جنازے تے نو بندے علی دے جنازے تے یارہ بندے حسن دے جنازے تے تیرہ بندے حسین دے پڑھا کہیں میں کوئی امام حسین دے کا سمیں حکوی تماش بھی نہیں سارے حسین دے نو کریں آنکھر نے میں کوئی جملہ تھا کہ تیری ہنج ویپوے تے میں بیان کر گھنا روندائیں واسطیاں ہیں جن دی جن ہر کہیں دی لاس چاہتی ہے ان دی کہیں نہیں چاہتی بی بی ماتم قبول فرما بی بی اے وین قبول فرما بی بی اے پرسے 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 اور یاد رکھو تو آدھے میں کھانا میں پتھانا میں امانا میں قریشیاں میں ایماتم کریں 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 بندے دیکھ سرکی امام حسین دے سجد دے دی کا سم تے گھتا ایماتم کریں نہیں سرما دے اکبر دی لاستے علی دی دینے پتھرانا علماتا ختم اللہ ماں طالب جور ہی کراچی آ لے پتھانوالا اگر طالب جور ہی ہے تو سوڑنوالا کراچی دمجمہ ہوئے لیکن جملہ اہل ہے تُساں ایڈی ساں میں جملہ پیانے ہیں نا انہاں فرمایا کربلا کے کافلے کا منظر عجیب تھا آگے نیزوں پہ سر پیچھے ننگے سر سیدیتیوں جہاں بھا بھل دیا وہ جاتے چل دیئے آگے نیزوں پہ سر پیچھے ننگے سر رو مقام دے علی دی دھی موت منگیے امامت کو سہارہ دے وانوالی علی دی دھی رو مقام دے موت منگیے جہاں اکبر دا قطر انعام سٹھ گھتی ہے لیکن انعام تھوڑا ہے اندے پتھر کو میں مارے میرے بات علی زاکر نیزے سے میں جورت کہہ نہیں میرے بلکل جورت کہہ نہیں میرے بات علی زاکر نیزے سے میں دا سکھ دن میں نہیں دا سکھ دا ہر کوئی آدھے بھی سر نیو کے نیزہ تے ہا میں کوئی سمجھ نہیں ہے انعامی مباری یا سر نیزے چاہا یا نیزہ سر رچا سمجھا ہی نہیں میں پڑھ گی دے تھوڑے بندے سمجھے یہ ہیں ٹھوپی نا یہ نہیں ٹھہر دی نا سر جو نو کے نیزہ تہا پتہ نہیں سر نیزے چاہ یا نیزہ سر رچا اب باس دی سانگ تے کوئی سر دے گھوڑے دی گھر دے نالے ایک جمل اڑے نا ہی تھا ہی مکہنا شمر بے غیرت لے گھوڑے دے گھر دے انکانو سر کھولتے نو کے نیزہ تے رکھے اب باس دا اللہ کرے میں پڑھ گی نہ تے تو سنگی نہیں میں کونے پسو مفتی عبن حسین یہ جو سر نو کے نیزہ تے کرے کت گھنے ایک چاہیے یہ تھا علی دی دی دا محملہ انہوں بلند کی تیس نیزہ انہوں ایک جمل آکے ہائیں غازی ہیندے پردے دا زامنہ میں یعنی بغیر چادر دے نماز میں تھی پڑھ دی اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمی